پورت آگجونی کے بعد پورتیش سہیت رائیفور میں بھی سو کامپلیکس اور بھونوں میں فائر فائٹنگ سسٹم واتر ہارویسٹنگ سسٹم اور آبدہ کی سمیں نکاسی کو لے کر زلہ پرشاس نے زور شور سے چانچ کارکم چلایا اور خوبصور کیا بٹھو رہی خامیوں والے کامپلیکس پر بھون مالکوں نے ایک سفتہ سے لے کر ایک مہینے تک کا نوٹس دیا ہے اس کے بعد نہ تو کامپلیکس اور بھون مالکوں کی اور سے کوئی جوابی کاروائی ہوئی یا جواب ملا نہ ہی تو زلہ پرشاس نے کاروائی کرنے کے بجائے پورے معاملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے کیونکہ لوگوں کے دل و دماغ سے صورت حادثی کے زخم مٹنے لگے ہیں ایسے میں کسی کاروائی کی تب تک کیا ضرورت ہے جب تک پھر سے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے شاہد سن کے نوریسان صاحب جو بھی بڑی بیلڈنگز ہیں یا جہاں پر ایسی دکت ہو سکتا ہے آگے چل کے مطلب کوئی ہٹنا ہو سکتی ہے تو اس کے لئے فائر آڈٹ کرنے کے لئے دیو دیس تھے جس کے تارتم میں ٹیم گھٹیت کی گئی ہے اس میں نگری نکائے کے لوگ بھی ہیں ٹاؤن کنٹی پلاننگ کے بھی ہیں تو اور ہمارے ایک ایک ڈیپٹی کلیکٹر کو اس ٹیم کا پروہاری بنائے گیا ہے جن کے نیتیتر میں جانچ چل رہی ہے لگوگ 50% سے زیادہ جگہوں پر انہوں نے جانچ کر لی ہے جیسے ہی ان کی ریپورٹ جو آئے گی اس کے ادھار پر اس میں کاروہ ہی کی جائے گی مارو پرکار پر میں آری